اپنے بزرگ استاد اور جو شروع دن سے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً ہر سال ہی ہماری اس مجلس میں تشریف لاتے رہے حضرت معانی راحت علی حاشمی صاحب دعوت برکاتہم جامعہ دعلم کراچی کے استاد حدیث و نازم عالی اللہ تعالی حضرت کے عمر میں علم میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے اگرچہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ میں بیمار ہوں لیکن پھر بھی حضرت جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا آپ کے سامنے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کی صحت کیلئے بھی دعا فرمائیے خاص طور سے میں اب حضرت سے درخواست کروں گا کہ ہمیں کچھ نصیتیں بھی فرما دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمعین ومن طبعہم بیحسان اللہ یوم الدین اما بعد الحمدللہ یہ مسرت کی تقریب ہے اس ادارے کے نونحالوں کا ایک مرحلہ تعلیم کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا ہوا یہ ان بچوں کے لئے بھی خوشی کا مقام ہے جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا یا تجوید و قرآن کے نصاب کو پورا کیا یا اصری مضامین میں میٹرک مکمل کر لیا یا ناظرِ قرآن کریم پورا کیا ہر بچے کے لئے اس کے مرحلہ تعلیم کا مکمل ہو جانا اس کی سعادت بھی ہے اور اس کی خوشی بھی ہے اور اس سے بڑھ کر اس خوشی کے حقدار ہوتے ہیں اس کے والدین اور ان سے آگے بڑھ کر ان کے اساتذہ جنہوں نے رات دن محنت کی ہے اور یہ ادارہ جس کی بینہ کا مقصد جس کی بنانے کا مقصد ہی ہے کہ ہماری نسل میں دین کے سمجھنے والے دین پر عمل کرنے والے قرآن کریم کو پڑھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے والے پیدا ہو بلا شبہ جب یہ مقصد پورا ہوتا وہ نظر آتا ہے تو ہر آدمی اپنی اپنی نسبت سے خوشی محسوس کرتا ہے بلا شبہ یہ خوشی کا موقع ہے اور ہمارے بڑے حضرات نے دیگر حضرات نے آپ کو مختصر اور جامع قسم کی نصیحتیں بھی فرمائی ہیں میں آپ سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں سرپرستوں کو بھی ادارے کے بانی اور ادارے کے روح روان اور اساتذہ اکرام اور سرپرست حضرات اللہ تعالیٰ اس خیر کو ان کے لیے مزید برکتوں کا اور خوشیوں کا سامان فرمائے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اس سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس نعمت کے اندر نافعیت اور برکت بڑھ جاتی ہے جن بچوں نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے ان پر اس کا شکر واجب ہے کہ یہ عملی طور سے اس کا شکر ادا کرے ایک زبانی شکر ہے الحمدللہ کے الفاظ سے انسان کہتا ہی ہے بچپن سے ماں نے سکھا دیا کھانا کھا کے الحمدللہ کہتے ہیں اچھی چیز ملتی ہے الحمدللہ کہتے ہیں تو زبان سے ادا کرنا بھی اپنی جگہ ایک حق ہے لیکن میرے عزیز و خاصوبر میرے بچوں عزیز طلبہ جنہوں نے اس وقت قرآن کریم مکمل کر لیا ہے ان سے مطور خاص میں کہہ رہا ہوں کہ شکر کی عادت ڈڑ اور ہر چیز کا شکر اس کے لحاظ سے کچھ مختلف ہوتا ہے ماں باپ کا شکر یہ ہے کہ انسان ان کو ناراض نہ کرے ان کی خدمت کرے ان کی دعائیں لے استاد کا شکر یہ ہے کہ انسان ان کی ہدایت کے مطابق سبق یاد کر کے سناتا رہے اور سبق سے متعلق جو وہ ہدایت دیں اس کی پابندی کرے ہر چیز کا اپنے اپنے حساب سے شکریہ آدھا ہوتا ہے اور شکر آدھا ہوتا ہے قرآن کریم مکمل کرنے کا عملی شکر یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت روز مرہ کرنے کی عادت بنائیں دوسرا شکر یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں باقیدہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے کے لیے مدارس کے اگلے مرحلوں میں آپ حصہ لیں مدارس میں جہاں کہیں بھی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے وہاں اس کی پابندی نہیں ہے کہ الفاظ رٹھنے کے بعد بچہ آگے نہ پڑے بعض حضرات کو یہ بہم ہو جاتا ہے کہ مدارس میں رٹھانے کا سلسلہ ہے اس سے کیا فائدہ فائدہ نقصان کی بحث تو الگ ہے فائدہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما دیں اللہ تعالیٰ نے جب اس میں فائدہ فرما دیا ہے کہ ہر حرف پر نیکی ملتی ہے قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے تو ہمیں مزید فائدوں کی کوئی تلاش کی ضرورت نہیں ہے فائدے بہت ہیں لیکن اس کی باوجود مدارس کی طرف سے کہیں ممانعت اور پابندی اس کی نہیں لگائی جاتی کہ جن بچوں نے قرآن کریم یاد کر لیا ہے وہ آگے ہر جز اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے برعکس مدارس کے اندر یہ موحول دیا جاتا ہے ترغیب دی جاتی ہے کہ تم نے قرآن کریم کے الفاظ محفوظ کر لیا ہے اب اس کو سمجھنے کا کام کرو چنانچہ یہ سارے مدارس یہی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ایک مرحلہ انکیان تحفیز قرآن کا ہے اس کے بعد درس نظامی ہے تجوید و قرآت ہے اور دیگر فنون اور علوم ہیں تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ مدارسوں کی طرف سے یہ کوئی پابندی نہیں ہے نہ مدارسوں کے پڑھانے والوں کی یہ فائش ہوتی ہے کہ صرف ڈٹانے پر اختفاء کیے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو محفوظ کیا ان معصوم بچوں سے جو اس کو مطلب بھی نہیں سمجھتے لیکن فر فر پڑتے یہ گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھنے کی رونق انہی بچوں سے یہ بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں تو انہی کی برکت سے مسجدوں میں رمضان کے اندر قرآن کریم کی رونق نظر آتی یہ رٹوت ہوتے ہی پڑھڑے ہوتے ہیں انہی کی برکتوں سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور سننے والوں کو جیسے سمجھ میں آرہو یا نہ آرہو قرآن کریم کی برکات سے ان کا دل مرور ہوتا ہے شوق و ذوق سے ترابی میں قرآن کریم سنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا محض ظاہری فائدہ نہیں دیکھا جاتا اللہ جل جلالہ کا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے اس پر قیاس کرنا غلط ہے اس کے اندر ہر طرح ہی برکتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے تو جنت جانے کا راستہ ہے اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے ہر اعتبار سے یہ انسان کے لیے اس کی ہدایت کا سامان ہے جب ہی آپ نے دعا بچوں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا امام بنائے امام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے ہر رخ پر سامنے رکھیں کہ قرآن کریم کی ہدایت کیا ہے تو میں اپنے ان بچوں سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ آپ نے پہلا حق شکریہ کا تو زبان سے ادا کرنا ہے اور عملی شکریہ ایک ہی ہے کہ آپ اس کی تلاوت کا معمول رکھیں روزانہ صبح شام اس کی تلاوت کریں اپنی آسانی کے ساتھ لیکن ناغہ نہ کریں اور اس سے آگے اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس پر عمل کی کوشش کریں عمل کی کوشش کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ باقعدہ قرآن سیخنے اور اس کے علوم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ اور آپ کی سنتوں پر مشتمل جو رسائل اردو میں دستیاب ہیں روزانہ اس کا متعلق کریں اور اس نیت سے کریں کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے لہذا قرآن پر عمل کرنے کا میرے لئے آسان راستہ مستند اور مقبول راستہ یہ ہے کہ میں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی اور قرآن کریم کو امام بنانے کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ اپنے دل میں ایک سوال قائم رکھیں کہ جس شعبہ زندگی میں میں ہوں عمر کے جس حصے میں میں ہوں دنیا کے جس علاقے میں اور خطے میں میں ہوں قرآن اس وقت میں اس حالات میں مجھے کیا حکم دیتا ہے صرف قرآن نماز کا حکم نہیں دیتا قرآن کریم پوری زندگی کی ہدایات دیتا ہے لیکن مسلمان دو چار ہدایتوں کے بعد قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دیتا ہے وہ آزاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مغربی فیشن اختیار کروں ہندو آنا تہذیب اختیار کروں لا مذہب لوگوں کے خیالات اور افکار کو اختیار کرلوں یہاں آ کر وہ بھٹک جاتا ہے کہ قرآن میرا امام تھا میں نے اس کی امامت کو کیوں چھوڑ دیا تو میرے عزیزوں میرے بچوں آپ اپنی زندگی کے ہر وقت میں اس سوال کو اپنے پاس رکھیں کہ قرآن میں نے پڑھا ہے قرآن اللہ نے میرے لئے نازل کیا ہے میری ہدایت کا سامان بنایا ہے اس موقع پر قرآن مجھے کیا سمجھا رہا ہے یہ اختفاء نہ کریں آپ آپ سیاست میں جائیں تو دیکھیں کہ قرآن سیاست میں کیا حکم دیتا ہے آپ کاروبار میں جائیں معیشت اور تجارت میں جائیں تو آپ غور کریں پوچھیں خود سمجھیں جاننے والوں سے پوچھیں کہ قرآن مجھے اس وقت کیا ہدایت دیتا ہے اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ قرآن مجھے کیا ہدایت دیتا ہے آپ کی گھربار کی زندگی آپ پوچھیں قرآن سے کہ قرآن مجھے کیا ہدایت دیتا ہے اسی طریقے سے اپنے اخلاق اپنے معاملات زندگی کا جو بھی رخ آپ کے سامنے ہے آپ کی بنیادی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کا کلام اپنی سینے میں محفوظ کیا ہے یہ میرا امام ہے اس سے مجھے کیا ہدایت ملتی ہے زندگی کی اس مرحلے پر تو آپ کو پتہ سلے گا کہ قرآن نے آپ کو صحیح حقائق سے باخبر کر کے آپ کو صحیح لقیدہ بنایا قرآن نے آپ کو عبادت کا خوبصورت طریقہ سکھایا قرآن نے آپ کو معاملات زندگی بہتر بنانے کا طریقہ اور صلیقہ سکھایا اخلاقی اعتبار سے قرآن نے آپ کو اخلاق عظیمہ کی تربیت دیئے ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو قرآن کی رہنمائی ملے گی بشرت ہے کہ ہم قرآن کو رہنمائی بنا کر اپنی زندگی گزاریں تو قرآن کا ایک عملی شکریہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہر بچہ قرآن کو اپنا امام بنائے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر وہ اس کی تعلیم حاصل کرے ہم ایسے خالی نہیں چھوڑ دئیے گئے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں طہارت کا طریقہ نہیں سکھایا گیا ہمیں کاروگار کا طریقہ نہیں سکھایا گیا ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا بسنا نہیں سکھایا گیا ہر چیز سکھائی گئی ہے لیکن پھر ہم مغربی تحصیب کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اپنے ایمان کو خودی ناقص سمجھتے ہیں اپنے قرآن کو ادھورہ سمجھتے ہیں تو اس غلط فہمی سے آپ کو اور ہمیں نکلنا چاہیے ہمیں قرآن کے یاد کرنے کا عملی شکریہ آدھا کرنے کے لیے اس کو اپنا امام بنانا چاہیے اپنی زندگی کا رہنوہ بنانا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو آگے بڑھائیے اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں میں جن جن کو آپ خود پڑھا سکتے ہیں خود پڑھائیے اپنے گھر کے لوگوں کے قرآن کریم صحیح قرآنیں خاص طور پر رمضان قریب آ رہا ہے رمضان میں تلاوت کا شوق ہوتا ہے تو ہر حافظ بچہ اپنے گھر کے عورتوں کو اپنے بڑوں کو صحیح تلفز کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی محنت کرائے عدب اور احترام کے ساتھ ان کو سکھائے اپنے کزن ہیں اپنے عزیز ہیں اقارب ہیں ان کو صحیح قرآن پڑھنے کی مشک کرائے کم از کم نماز کی حد تک وہ لوگ صحیح نماز قرآن کریم پڑھنے والے بن جائے یہ آگے آپ کو قرآن کریم بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے اسی طرح آپ یہ چراغ آگے روشن کریں اور بھائی سب سے آخری بات یہ ہے کہ جن محسینوں کے ذریعے سے آپ کو دین کا علم حاصل ہوا دین کی تربیت حاصل ہوئی ان سے اپنا رابطہ قائم رکھیں اپنے استادوں کے لئے دعائیں کریں اور گاہے گاہے موقع ملے ان سے ملاقات کریں اور ان کی نصیحتوں سے اپنی زندگی میں تازگی پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کریم مکمل کرنا مبارک فرما دے اور اس خیر و برکت کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے اور ہم سب کو حضور احترام صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کی تلاوت عظمت اور محبت کے ساتھ کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرلین الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ربنا تقبل منا انکانت السميع العليم وتبع علینا انکانت التبعب الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابا اللہم حبب لئنا الإيمان وزینه في قلوبنا وَكَرْرِهِ لَيْنَ الْكُفْرَ وَالْخُسُوْقَ وَالْعِشْيَانِ وَجَعَلْنَا مِن الرَّاشِدِينَ اللہُمَّ اِنَّا نَسْتَغْيِنُ قَالَ تَعَادِ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُغْبُ اللَّهِ یا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ہمارے ان نونحالوں نے جو قرآن کریم تجبید کے ساتھ ناظرہ یا حبث کے ساتھ مکمل کیا ہے یا اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما جن بچوں نے آسری مضامین پڑھیں یا اللہ ان کی اس صلاحیت کو دین و دنیا کے لئے نافع فرما یا اللہ ہمارے ان بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے اور ایک اچھا پاکستانی شہری بن کر زندگی گزارنے والا بنا دے یا اللہ ان کی عمر میں ان کی صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کے خاندانوں میں قرآن کریم کی رونق اور برکتوں کا اضافہ فرما یا اللہ ان سب بچوں کو قرآن کریم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس نعمت سے آپ نے ان کو سر فراز فرمایا یا اللہ اس کی قدردانی نصیح فرما اور آخرت میں یا اللہ ایک بڑے مجمع میں جو ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے اور خود ان کو بھی آگے جنت میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے یا اللہ اس نعمت اور اعزاز کے قابل ان کو رکھیے مرتے دم تک قرآن سے بابستہ رکھیے یا اللہ ادارے کو ترقی عطا فرما اس کی خدمات کو شرف قبول عطا فرما اس کے لئے اسباب غیب سے مہیا فرما عزت اور برکت کے ساتھ یا اللہ تمام کاموں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما جنہ ساتھ جائے کرام نے محنتوں سے ان کی ضروریات کو بھی عزت اور آفیت سے پورا فرما یا اللہ ان کی اس خدمت کو شرف قبول عطا فرما صدقہ جاریہ کے طوبے قبول فرما یا اللہ اس ادارے کے تمام متعلقین موجودین اور مرحمین سب کو یا اللہ اپنے خاص فضل سے مالا مال فرما دیجے اپنی کرم اور مہربانی سے ہم سب کو نواز دیجے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجے جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاہ کامل عطا فرما دیجے جو مقروض ہیں یا پریشان ہیں یا اللہ ان کے قرضوں سے سبک دوشی عطا فرما اور پریشانیوں کا خاتمہ فرما یا اللہ ہمارے ملک میں بے حیائی قدور فرما یا اللہ سودی نظام کا خاتمہ فرما یا اللہ پاکیزہ معیشت عطا فرما پاکیزہ معاشرہ عطا فرما یا ارحم الرحمین حکومت عادل عطا فرما یا اللہ ہمیں مخلص اور حمد والے اور دین پسند حکمران عطا فرما اور اس کے لئے جو کچھ ہماری ذمہ داری ہے یا اللہ ہمیں اس کو پہچاننے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الرحمین عالم اسلام کے در مسلمان جہاں جہاں مظلوم و مقبور ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرما یا اللہ جو زلزلہ عزتگان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما اور ہم سب کو یا اللہ اپنی زندگی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما یہاں آنا اور بیٹھنا سننا سب کو یا اللہ قبول فرما لیجے جو لوگ اس کا ذریعہ بنے ان کو بھی اس کا عجر و ثواب عطا فرما لیجے سبحانہ ربکا ربیل عزت عما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ و بالعلام